کے ہیویلز کے بارے میں ہیویلز کے چوتیت مہی کے نتیجے انوان سے بہتر ہے مارجن ایکسپینڈ ہوا ہے اور سبھی سیگمنٹ میں کمپنی نے بڑیہ گروہ دکھائی کولامدنی بارہ پرسنٹ بڑھ کر چوون سو چوتیس کروڑ رہی کوارٹر کے دوران وہی منافع میں بھی قریب چوبیس پرسنٹ کی گروہ دیکھنے کو ملی ہے بیس پرسنٹ باچیت کریں گے کمپنی کے سی ایم ڈی انیل رائے گپتا جی سے انیل جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور بہت بہتر پردرشن تھا اسٹیمیٹ سے کہیں بڑیہ پردرشن آپ نے کیا ہر فرنٹ پہ کیا مارجن بھی امپروو ہوئی کیا ریزن سے اچانک سے سارے فرنٹ پہ بڑیہ ریزلٹ آیا دیکھئے یہ ایک لانگ ٹرم جرنی ہے اور سبھی بزنسز جیسے ہم نے دیکھا پہلے چھ مہینے کمپنی کے تھوڑا سا سلوہ ڈیمانڈ رہی ریل اسٹیٹ سائٹ سے اور کنزیومر سائٹ سے انفرسٹرکچر اور انڈسٹرل ڈیمانڈ تو اچھی چل رہی تھی لیکن پسلے چھ مہینے میں ہم نے کچھ پک اپ دیکھا ہے ریل اسٹیٹ سائٹ پہ بھی اور کنزیومر سائٹ پہ بھی سو اس کا ایک تیزہ ہے کہ فورت فورٹر ایک بیٹر رہا کچھ لو بیس بھی تھا جہاں بیس پرسن سے اوپر کی بھی گروہ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ٹیئر سے اور ادروایز اوورال کافی کام ہو رہا ہے کمپنی میں کاسٹ افیشنسیز کا اوورال انویسمنٹس ہیں جو برینڈ بیلڈنگ ڈسٹریبیشن انہائنسمنٹ کی یہ سب چیزوں کو ایک میچچر کرتے ہوئے بیلیو کہ ایک اوورال گوڈ پرفورمنس رہی کامپنی کے لئے اب آنیل سمجھے یہ بتائیے کہ مارکٹ شیر کتنا انکریز کیا خاص طور پر لائیڈ میں بیریس پروڈک کٹیگریز میں ڈیفرن ہے جیسے لائیڈ اے کنڈیشنرز میں کافی ایک پاپپلر برینڈ ہے ٹاپ 3-4 پلیئرز میں آتا ہے اور جو باقی نئے پروڈک کٹیگریز ہیں واشی ماشینز، ریفریجیٹرز، لیڈیز وہاں پہ ہم لوگوں کی ایک ابھی ایک سٹارٹنگ فیز ہے جس میں ہم لوگ اپنے مارکٹ شیر کو اوور دنیکس پائیویرز ایسپینڈ کریں گے جہاں تک ایسی کا سوال ہے ہم لوگ ٹاپ 3-4 برینڈز میں آتے ہیں اچھا نتیجوں سے اچھی صاف دکھ رہا ہے کہ سمر ڈیمانڈ نے کافی رول پلے کیا ہے اس طریقے کے نمبرز میں مجھے یہ بتائیے کیسی رہی ڈیمانڈ اور چونکہ ایسی وغیرہ کافی بک رہے ہیں گرمی بہت پڑ رہی ہے تو اس میں بتائیے ہمیں کیسی ہے ڈیمانڈ اور کتنا رول پلے کیا اور آگے یہاں سے بھی کیا کنٹینیو کرے گی ڈیمانڈ لائیڈ میں دکھت تھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دکھت تھی بکوز ہم لوگ شروع سے یہی کلیر تھے کہ ہم لوگ ایک جرنی پہ ہیں ایک انویسمنٹ کرنے کی آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے لائیڈ کھریدہ تو کمپلیٹلی چائنہ کے اوپر ڈیپنڈن تھا پرڈکٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے اپنے آر انڈی سیٹ اپ کی کمپلیٹ مانیفیکشنگ سیٹ اپ کی آج بیس لارک مانیفیکشنگ کی کپسٹی ہے کمپنی کے پاس اور ایک انویسمنٹ کری برینڈ اور ایک انویسمنٹ کری تو اوورال لاست 5-6 years we have been investing heavily in لائیڈ ووہی ایک نتیجہ ہے کہ اب لائیڈ میں مارکت شیئر گروہ بھی ہو رہی ہے ایک ریونیو گروہ بھی ہو رہی ہے مارجنز بھی اب ایک نومالیز لیولز پہ آرہے ہیں کیونکہ manufacturing efficiencies اب ہم اچھیو کر پا رہے ہیں تو آنے والے ٹائم لائیڈ کے لئے ایک فاسٹ بروہت کا پروفیٹی بلیٹی کا اور مارکت شیئر بروہت کا رہے گا آنیل یہ لائٹنگ بزنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے چونکہ آپ نے کہا کہ ریل اسٹیٹ وغیرہ بھی کافی اچھے بروف کر رہے ہیں لیکن اس میں نے دیکھا کہ وولیوم میں تو کافی گروہت ہوئی لیکن ویلیوم میں اتنی گروہت نہیں ہوئی کیا یہ ہائی بیس تھا اس کی وجہ سے ہوئی یا کوئی اور ریجن دیکھیں جہاں تک لائٹنگ بزنس آر فیبلز کا سوال ہے ایک تو کیا ہے انڈسٹری میں پرائیس ایروزن کافی ہوا ہے پچھلے دو تین سالوں میں تو اچھی وولیوم گروہت کمپنی کی ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ایک ویلیوم گروہت نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن کمپنی کا ہے اور آفیس کنزیومر تو وہاں پہ ہم لوگوں نے کافی ڈیفرن پرڈک کاتگری ڈیفرن ٹائپs کے ڈیفرن ٹائپس کے ڈینویٹیب ڈیزائن لے کے آئے ہیں اور اس وجہ سے ہماری لائٹنگ کی پرپورمنس کافی اچھی رہی ہے آورہ دی لاشتی ویرز آرہی ہائی بیس اس جس ترون پرڈک کاتگری آورہ مینی پرڈکس وہ بھی سب ہم لوگ کافی فوکس دے رہے ہیں ان چیزوں پر انیلی چوتھی تمہیں میں مارجن میں کافی امپورومنٹ ہوا اور بارہ پرسنٹ کے آس پاس آیا جبکہ انیلیز بیسیس پر ہم دیکھیں تو دس پرسنٹ ہے جبکہ پچھلے سمیہ میں آپ کی کئی ورشوں پہلے تیرہ چودہ پرسنٹ تک مارجن ہوتے رہتی تھے کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا ٹھیک ہے کی آنیلیز سمیہ میں آپ وہ پرانی گلوری تیرہ چودہ پرسنٹ والی پھر سے حاصل کریں گے روم بنتا ہوا دیکھ رہا ہے ابھی دیکھیں ایز ایک کمپنی ہم لوگ ہمیشہ سٹرائیو کرتے رہتے ہیں کہ جو ہیولز ہے وہ ایک گروت بھی کرتا رہے مارکٹ شیئر گین بھی کرے اور پروفیٹیبلیٹی کی طرف بھی پورا دھیان رہتا ہے جہاں تک ہیولز کا سٹینڈر لون کا سوال ہے اگر ہم لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ ایک سٹرائیو رہتا ہی ہے کہ ہم تیرہ سے پندرہ پرسنٹ کے بیچ میں اپنا مارجن کو مینٹین بھی کریں اور ساتھ ساتھ گروت بھی کریں تو آنے والے ٹائم میں بھی ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ رہنا چاہیے اور لوگ بھی ایک اچھے ٹرینڈ کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ گروت بھی اچھے آنے چاہیے اور مارجنز بھی انپرویمنٹ ہم کو دیکھتے رہنے چاہیے تو ہم لوگوں کی یہ تو اپروچ رہی ہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح سے رہنا چاہیے آگے بھی حال ہی میں کچھ راو میٹریلز میں والیٹیلٹی ہم کو دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے چلتے we hope کی ڈیمانڈ جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ کنٹینیوڈ رہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریری والیٹیلٹی ہو but let us see how it goes market share بھی گین کرنا ہے اور مارجن بھی مینٹین کرنا یہ دونوں contra چیزیں ہیں لیکن پھر بھی Annel جی کافی hopeful ہے تو پھر اس کو کانٹیکس میں رکھتے ہوئے current financial year کے لیے کیا guidance دیں گے آپ ڈیمانڈ اور مارجن اور سب چیزوں کو لے کر کے yeah i think جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پچھلے چھے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ industrial infrastructure میں continued recovery ہے کچھ ہم نے recovery real estate اور consumer demand میں بھی دیکھی ہے ایک summer کا سیزن بھی اچھا شروعات ہوا ہے تو آنے والا ٹائم ہم کو لگتا ہے کہ FI25 FI24 سے better ہی رہنا چاہے اوکے انیل سر بہت بہت شکریہ رہی بعد انٹری کے تو مجھے لگتا ہے سولہ سو سولہ سو بیس اگر یہ لیول مل جاتا ہے کسی کارنوش تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے ہیولز بائی کرنا چاہیے تو فارمیے ایت سب بائے بیٹر بائی آن ڈیپ بائی آن ڈیپ ہیولز بی چلیے اب اپنے واپس درشکو کی طرف شلتے ہیں نوین مائسہ جل گیا رو تک سے نوین جی نمسکار بتائیے نوین مائسہ جی سر میں لپاس جیسے سی کے شیئر ہیں دائیسو شیئر ہیں دو سو پیچھتر کے ریٹ پر لونگ ٹرم کے لئے لئے ہیں بیسکلی دو سو پچھتر کبھی یہ لیول دکھا پائے گا یا کتنا گروپ دے پائے گا دی لونگ ٹرم مطلب دو تین سال جی بلکل اوکی راجل جی دو تین سال کا نظریہ ہے جیسے سی پر لیکن ان کے پرائیس سے بھی پچھتی سی سپر نیچے چل رہا ہے اگر رکھیں دو تین سال تو کیا بڑا منافع ہو سکتا ہے اس میں دیکھیں میرے جی چانسز تو ڈیفینیٹلی ہے کیونکہ ویکلی چارٹ اس کا بہترین ہے اور جنرلی یہ کاؤنٹر کنسولیڈیٹ کرتا ہے اور پھر ریالی دیتا ہے تو فیلال تو یہ کنسولیڈیشن میں ہے تو میں یہی کہوں گا آپ بنے رہے دو سو بیس کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ کھلال تو ہول کرنا پڑے گا with a stop loss ہول کرنا پڑے گا with a stop loss